اسلام علیکم پروین خانس کی کچن میں ویلکم امید کرتا ہوں آپ لو سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں جی آج میں بنانے جا رہی ہوں پروین کچن میں میں ایسیلی بنا رہی تھی گھر کے لیے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کو بھی سکھاؤں یہ ریسپی تو سوجی کی قتلیاں ہیں مگر یہ میرے سٹائل میں بعض بہت ہی سخت بناتے ہیں قتلیاں لیکن یہ بہت ہی مزیدار اور سافٹ ہوں گی ہے آپ کے بعد جو ہوتے ہیں ان کے دادوں سے ٹوٹتی نہیں وہ اس ٹائپ کی نہیں ہوگی بہت ہی سوندھی سوندھی سی اور مزیدار سی ٹیسٹی ہوگی تو اس کے لیے میں نے دو کپ چینی لی تھی اور دو کپ چینی میں ایک کپ پانی ڈال کے اس کو شیرہ بنا لیا یہ میں نے اس کا شیرہ بن گیا اور اس میں ایک یہ چھوٹی الائچی کو توڑ کر یہ جو گرین کارڈیموم ہوتی ہے اس کو توڑ کر میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور یہ اس کا شیرہ بن چکا ہے میرے گھر پہ یہ کتلیاں بہت بنتی ہیں یہ میں بناتی ہوں بہت شوق سے ہم لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے تو اسے بنا کر میں فریزر میں رکھتی ہوں اور تھنڈی ہونے کے بعد آپ کھاتے ہیں مزید سے تو اس میں اب میں دو کپ چینی میں ایک کپ میں نے وہ ڈالا تھا پانی اور اب جو ہے یہ دیکھیں میں سوجی کو میں نے اتنی ہمارے گھر میں یہ دیکھیں یہ سوجی ہے یہ اس کو میں نے بھون کر رکھ لیا ہے کیونکہ یہ بہت بناتی ہوں میں حلبہ بغیرہ بھی بنتا ہے تو اس کو بھون کر میں نے پہلے ہی شورٹ زر آپ کو بس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو آپ جل دل دی کچھ کرنا ہوتا ہے کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے بنانا ہوتا ہے تو میں نے اسے بنا پہلے سے ہی بنا یہ دیکھیں میں نے اتنے بڑے اس میں رکھا ہے یہ بڑھنی میں اب میں اس میں جو ہے دو کپ سوجی لے کر اور یہ بھونی بھی ہے آلریڈی تو اس میں مجھے زیادہ ٹائم ہی لگے گا میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں ایک کپ اور دوسرا کپ بھی دوسرا کپ بھی میں یہ ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا پکاؤں گی اچھ اب بھون اس کو میں نے بھونہ تھا سندھی سندھی سے جب خوشبو آنے لگے جلانا نہیں ہے سوجی کو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ سوجی جلے نہیں اس میں آپ چاہیں اگر آپ کے پاس بلائی جو آپ بھی بناتی ہیں گھر میں اس گھی کا جو آخر میں جب اُبالتی ہیں تو وہ بلائی کو جو مکھن بن کے جو گھی بنتا ہے تو اس کے جو آخر میں جو نکلتا ہے تو آپ اگر چاہیں یہ میں تھوڑا سا کھوڑا دوں گی اس میں آپ ایسی دے دی رہے گا کونٹریٹی آپ کو کتنی صحیح لگ رہے یہ اس کو میں نے یہ دیکھا پکایا تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ میں نے خویا بنا کے آپ تو بزار کا کھویا بھی تھوڑا سا ڈال لے کر ڈال سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے کوئی کسی کے پاس نہیں لا سکتے تو آپ جو گھی اگر بناتی ہیں گھر میں اس گھی کے جو نیچے کا جو بنتا ہے یہ کھویا اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو فریزر میں بھی رکھ دیتے ہیں بنا کے اور آپ ایک مہینے تک آپ اسے یوز بھی کر سکتی ہیں تو اس کو بس آپ میں اس میں یہ ڈال جانے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم پکائیں گے یہ دیکھیں یہ ایسا ہی یہ دیکھیں ببس کر رہا ہے کیونکہ اب اس میں پانی نہیں ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے بہت پیارے سکتے ہیں بہت اچھے لانا ہے بہت کھویا پکے یہ کیونکہ یہ زیادہ نہیں پکے گا کیونکہ سوجی تو بھون لیا ہے ہم نے پہلے سے ہی تو اس کا کچھا پن تو پتہ میں بھا شیرے میں ہم نے تھوڑا سا اسے ڈرائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے اس طریقے سے چمچے کو چلاتے رہے ہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے گا بس آپ نے یہ دھیان کرنا ہے اتنے مزے کی ہوتی ہے آپ بنا کے فریج میں ہم رکھ دیتے ہیں شام کو بیسی چائے کے ساتھ کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ یہ کھا سکتے ہیں بچوں کے لئے بہت ہیلڈی سو جی پتا ہے آپ کو اتنی ہیلڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سب اس نے اپنی جگہ چھوڑ دیا یہ دیکھیں یہ مطلب ہے کہ یہ اتنی طریقے سے ڈرائے ہو گئے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں یہ ڈال رہا ہوں اس کو کھلا سا پتا ہوں چلیں یہ دیکھیں ہو گیا یہ پورس کے اندر وہ کھویا جو تھا آپ ایسے کھویا بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تو وہ بناوا تھا تو میں نے وہ ڈال دیا کہ میں گھی بناتی ہوں اس لئے میرے پاس وہ بزتا ہے نہیں تو آپ کھویا بھی بزار کا تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں تھوڑا ہی ڈالتا ہے اس میں آدھا پاؤں سے بھی بہت کم چھٹاک بھرابا یہ ہو گیا اب ہم پت کریں گے چولا اسے ڈیش آؤٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اسے ہلا دیا اب یہ تھوڑا تھنڈا ہوگا تو پھر میں اس کے اس کو وہ شیپ میں سے کٹ کر لوں گے اب یہ بہت کر رہا ہمیں ٹھیک ہے چلے جی اب میں اسے کٹ کرتی ہوں تاکہ ابھی یہ صحیح سے ڈرائے نہیں ہوگا تاکہ یہ کٹ ہو جائے گا تو اب یہ کافی دیر تک فریز میں بھی رہے گا تو ڈرائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اتنا ہو گیا ہے ہم اسے کٹ کریں یہ اس کے لکھیں جیسی سوفٹ سوفٹ ہوتا ہے ابھی یہ سخت ہو جائے گا اسے آپ فریز میں بھی رکھیں گی نا تو یہ سخت ہو جائے گا ابھی تو بہت سوفٹ ہے دیکھیں اس ٹائپ کا بہت مزے کا ہوتا ہے ضرور ٹرائے کریے گا دعا ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اللہ پیس بہت مفق شکریہ میں ڈرائے کردیا